بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَرِقَ الْبَسَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ قیامت کا دن ہر انسان کے ملکات کے ظاہر ہونے کا دن ہے جو چیزیں جو صفات جو جس قسم کی باتیں جملے اس کے اندر پختہ ہو چکے تھے مختلف حالات میں جو وہ جملے بولا کرتا تھا دنیا میں اسی طرح بولے گا قیامت کے دن بھی اور انہی میں سے ایک جملہ ہے این المفر یعنی یہ دنیا میں ملکہ حاصل ہو گیا تھا اس کو یہ بڑا یعنی اس میں وہ مضبوط ہو چکا تھا کہ جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں فس جائے کوئی نہ کوئی بچ نکلنے کا راستہ نکال لیتا تھا تو یہی چیز قیامت کے دن بھی اس کے وجود سے ظاہر ہوگی اور وہ جب دیکھے گا کہ بہت بڑی مشکل میں فس گیا ہوں تو خود بخود کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ دنیا میں جب مشکلات میں گرفتار ہوتا تھا یا کوئی بہت بڑی مسئیبت کوئی بہت بڑی تھریٹ اور اس کے سامنے آتی تھی تو وہ البتہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اپنے مادی وسائل پر اپنے مال کے بلبوتے پر اپنے معاشرتی تعلقات اپنی طاقت اور اقتدار کے بلبوتے پر نکل جاتے ہیں جیسے اس مشکل سے نکل جاتے ہیں جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرپٹ اور بددیانت سیاستدان ہوتے ہیں یا افسران ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں کافی چیزوں کا اختیار اور اقتدار ہوتا ہے اور وہ اس کا نجائز استعمال کرتے ہیں اور پھر جب فسنے لگتے ہیں تو اسی مال اور تعلقات کی بنا پر کسی نہ کسی طرح سزا سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ افراد اسی طرح جس طرح دنیا میں جب کوئی ان کے خلاف کیس بنتا تھا تو فوراں کسی کو فون کیا ماہر قانون سے کہا اور اس سے کہا کے بتاؤ اس سے کیسے بچنا ہے کس کو رشوت دینی ہے کس کو دھمکی دینی ہے کس کو قتل کروانا ہے کس کے ساتھ کیا کروانا ہے کس افسر کا تبادلہ کروانا ہے راستہ بتاؤ جو بھی راستہ ہے اس کے ذریعے میں اس مشکل سے نکل جاؤں گا تو یہ عادت اس کے اندر ملکہ بن چکی تھی تو ملکہ کا معنی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں واضح ہے یعنی یہ عادت پختہ ہو چکی تھی جب بھی پستا تھا خود بخود یہ باتیں اس کے اندر سے باہر آتی تھی قیامت کے دن بھی جو وہ دنیا میں اس نے خود کو بنایا تھا وہی شخصیت ظاہر ہوگی کدھر ہے یہاں سے بھاگنے کی جگہ اگرچہ اس کو پتا ہوگا بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے لیکن اپنی شخصیت اور اپنی حرکات اپنی عادات اپنی صفات قیامت کے دن انسان تبدیل نہیں کر سکے گا تو بس جب یہ پستا تھا فوراں فرار کی جگہ کی تلاش میں لگ جاتا تھا بلکل اسی طرح جس طرح دنیا میں یہ کیفیت ہوتی تھی قیامت کے دن بھی کہے گا کہاں ہے فرار کی جگہ اسی طرح ہم نے جیسا کہ پہلے عرض کیا جن افراد کو پکی عادت تھی کہ جب بھی تھوڑا سا پستے تھے فوراں جھوٹ بول کے نکل جاتے تھے قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے جن کو عادت ہوتی ہے وہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اس بات کو مزید اس موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم قرآن مجید ہی کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کا یہ بتایا ہوا یہ موضوع ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہو کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں جو عادتیں ڈال رہے ہیں جو ہماری صفات ہیں اور وہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے قیامت کے دن اگر ہم دنیا میں توبہ نہیں کرتے اپنی اصلاح نہیں کرتے تو قیامت کے دن یہی شخصیت یہی صفات لے کر اٹھیں گے اور اس شخصیت کو ہم تبدیل نہیں کر سکیں گے اور یہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی کیا مطلب یعنی جو بیج بویا جا رہا ہے اس دنیا میں کوئی فصل قیامت کے دن کاٹی جائے گی اگر کانٹوں کے بیج بوئے گئے ہیں تو قیامت کے دن کانٹوں ہی کی چبھن برداشت کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ بیج کوئی اور بویا جائے اور قیامت کے دن پھل کوئی اور کاٹا جائے یہ بات وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات بیان کرتی ہیں لہذا ہر انسان کو قرآن پڑھنے والے کو سننے والے کو اچھی طرح خبردار ہو جانا چاہیے کہ جو میں آج خود کو بنا رہا ہوں کل اپنے پروردگار کی خدمت میں جب حاضر ہوں گا تو وہی شخصیت ہوگی اس شخصیت کو میں بدل نہیں سکوں گا سب سے پہلے سورة الانعام کی آیت نمبر اکیس سے چوبیس تک اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں توجہ فرمائیں سورة الانعام آیت نمبر اکیس سے چوبیس اللہ تبارک اور تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یعنی اپنے پاس سے بات بنا کر اللہ سے منصوب کر دے من گھڑت باتوں کو جو اس نے خود گھڑی ہیں کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی دین کے بارے میں اپنے پاس سے باتیں کرنا جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے جھوٹ گھڑے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اللہ کی آیات اس کے پاس آئیں اور وہ جھٹلا دے نہ مانے قبول نہ کرے انہو لا یفلح الظالمون یقینا ظالم یعنی یہ ظلم کرنے والے جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ ظالم اور جو خدا کی آیات کو قبول نہیں کرتے آیات کو جھٹلا دیتے نہیں مانتے اپنی من گھڑت باتوں پر قائم رہتے ہیں اللہ کی آیات کو قبول نہیں کرتے یہ ظالم یقینا کامیاب نہیں ہوں گے لا يفلح فلاح نہیں پائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا اور پھر کیا ہوگا یہ اسی حالت میں دنیا سے گئے اللہ کی آیات کو قبول نہیں کیا کرتے تھے اپنے پاس سے گھڑ کر نظریات بناتے تھے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے آیات قرآن کو اپنی بنیاد نہیں بناتے تھے جس دن ہم ان سب کو محشور کریں گے قیامت کے دن حشر کے دن اللہ فرمارا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے ثُمَّنَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَقُوا اور پھر جمع کرنے کے بعد ہم مشرقوں سے جن لوگوں نے اللہ کے شریک قرار دی ہوئے تھے ان سے ہم کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہا ہے وہ تمہارے شریک کہ جو تم نے گمان کیا تھا کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں شریک ہیں اور وہ اللہ کو مجبور کر لیں گے اور وہ اللہ کے فیصلوں سے تمہیں چھڑوا لیں گے اور تم نے اللہ کے ان کو شریک قرار دیا ہوا تھا انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ